یعنی یہ امید کہ بہت جلد یہ ریسکیو آپریشن ختم ہو جائے گا لیکن ریسکیو آپریشن میں جوٹے ادھکاریوں کے مطابق سرنگ میں جس جگہ پر فنسے ہوئے تھے یہ مزدور وہاں تک کے پائپ قریب قریب پہنچ چکا ہے امریکی آگر ڈریلنگ مشین کے ذریعے اب سلکیارہ کی اور سے سرنگ میں انٹری پوائنٹ بنایا جا رہا ہے اور یہ تصویر آپ دیکھئے کس طریقے سے یہ پوری کی پوری وہ تصویر ہے جہاں پر یہ مزدور فسے ہوئے ہیں اور یہاں پر یہ ملوہ کولیپس ہوا ہے لیکن سلکیارہ کی اور سے اب یہ سرنگ آگے بڑھایا جا رہا ہے انٹری پوائنٹ سے ایک کی پیچھے ایک کر کے کچھ اس طرح سے ان پائپوں کو آگے بڑھایا جا رہا ہے لیکن اس طرح کی کچھ بادہ سامنے آئی تھی یہاں پر ملوے میں کچھ روڈ تھی جو کی ایک اووروت پیدا کر رہی تھی لیکن اب کچھ پائپ لگاتار آگے بڑھ رہا ہے ساٹھ میٹر تک انہیں آگے بڑھنا ہے چودہ میٹر کی اور دوری باقی ہے چھے چھے میٹر لمبے پائپ ہیں یہ جو ڈالے جا رہا ہے لیکن ریسکیو آپریشن میں چنوتی تب اور کھڑی ہو گئی جب بدھوار رات ملوے میں ڈریلنگ کے دوران ہی سریعہ آ گیا تھا جیسا کہ ہم نے تصویر میں دکھایا اور اس کی وجہ سے سرنگ میں پائپ ڈالنے کا کام روک دیا گیا تھا جو لگاتار آگے بڑھتا چلا جا رہا تھا اور یہ قریب 45 میٹر تک پائپ ڈالا جا چکا ہے جبکہ سلکیارہ کی طرف سے اس طرح سے جو یہ پائپ ڈالنے کا کام ہے 60 میٹر تک کیا جانا ہے اور اتنی دوری پر یہ ریسکیو پوائنٹ ہے جہاں تک پہنچنا ہے حالانکہ بعد میں 3 میٹر کی اور ڈریل کر لی گئی تھی تھوڑی آگے بڑھاتے ہوئے اور 48 میٹر تک پائپ کو آگے بڑھا دیا گیا ہے لیکن آگے کی قریب 2 میٹر میں اور کچھ اسی طرح کا کام اور 2 میٹر پائپ کو اب یہاں سب چیک کیا گیا تو پتا چلا کہ وہ کچھ ڈیمیج ہوا ہے پچکا ہوا ہے اور اسی لیے کاٹنا پڑا ہے اسے اور اس کا مطلب یہ ہے کہ مزدور اب صرف 14 میٹر کی دوری پر ہیں اور یہ ایک اہم کام ہے جسے بہت جلد پورا کر لیا جائے گا ایک اور بڑی خبر آ رہی ہے اترکاشی سے ریما ہماری سہیوگی موجود ہیں ریما کیا اور بڑی خبر دیش کے کسی بھی حصے میں آپدہ کی سٹی ہو تو ہمیں سب سے پہلے خیال آتا ہے NDRF کی ٹیموں کا چاہے کوئی بھی آپدہ کی سٹی ہو دیش کا کوئی بھی حصہ ہو اور وہی NDRF کی ٹیم جس کی تصویر میں اب سے کچھ در پہلے آپ کو دکھا رہی تھی ایک بار پھر دکھا ہی دیتی ہوں اس کے بعد انہی سے جڑی ہوئی چکی بڑی باتیں ہیں تو NDRF کی ٹیمیں کس طریقے سے مستعد ہیں یہ وہ ٹیمیں ہیں جو بیک اپ پلان کے لیے ہے اور کچھ ٹیمیں اندر رہتی ہیں یعنی اس ٹیم کے ساتھ جو کی آرگر مشین کا استعمال کرتے ہیں اور اس بیچ میں NDRF کی کئی بار ٹیمیں جاتی ہیں جس دن سریعہ سامنے آگیا تھا اس دن کس کی بڑی بھومی کا تھی اس دن NDRF کی بڑی بھومی کا تھی کیونکہ گیس کٹر سے انہوں نے ہی سریعہ کو کاٹا تھا اور یہ کیسے سمبھو ہو پیا تھا یہ سمبھو ہو پیا تھا وہ ایک آکسیزن سیلنڈر کے ساتھ جاتے تھے سامنے اور اس کے بعد اس آکسیزن سیلنڈر کے ختم ہونے تک سریعہ کارتے تھے اور پھر باہر آتے تھے پھر دوسری ٹیم جاتی تھی اس طریقے سے دو شکس نے دو چہروں نے NDRF کے دو مہتوپن چہروں نے یہ قدم اٹھایا تھا اور آج بھی ان کی بھومی کا بہت بڑی ہے سب کچھ اندر جا چکا ہے تیاریا کس طریقے سے ہے وقت وقت میں آپ کو بتا رہے ہیں لیکن میں سیدھے اپنی سے یوگی پریانکہ کا روح کرتی ہوں پریانکہ بیک اپ لان کے لیے NDRF کی ٹیمیں مستعد ہے کہ جیسے ہی سرنگ سے باہر نکالنے کی ستھی ہوگی ہماری NDRF کی وہ ایک سپارٹ ٹیمیں جو کسیدھے ان کو لے کر جائے گی کہاں پہ امبولنس کے ذریعے رشی کے جی بلکل دیکھیں تصویریں ہم بھی ایک بار دکھا دیتے موک ڈرل شاید ہونے والی NDRF کی پوری تیاریاں ہیں NDRF کا رول اہم ہو جاتا ہے جب ڈرلنگ کا کام ختم ہو جائے جیسے ہی جو پائپس ہے وہ لگنے لگ جائیں گے اس کے بعد NDRF اور جیسے ہی ان کو ساف کر لیا جائے گا کیونکہ ان میں ملبا ہے تو ہائی کمپریسر سے پانی سے پہلے جو یہ رسکی پائپس بنیے ان کو ساف کیا جائے گا اس کے بعد NDRF کے جو لوگ ہیں وہ اندر جائیں گے پیرامیڈکس جو ہیں وہ اندر جائیں گے انہیں کو ڈاکٹرز اندر جائیں گے وہ تمام مزدوروں کو دیکھیں گے ان کا علاج وہاں پر دیکھے جائے گی کیونکہ کنڈیشنز کیسی ہیں اور ضرورت کے حساب سے آنے کی جسے سب سے زیادہ ضرورت ہے اسے سب سے پہلے نکالا جائے گا اور یہ کام اس وقت NDRF کی کرے گی تو NDRF کی اور SDRF دونوں سٹیٹ والی ڈیزاسٹر مینجمنٹ بھی اور جو ناشنل کو جو فورس لگیوی NDRF وہ دونوں کی بہت امپورٹنٹ رول یہاں پر پلے کرتی ہیں میں ایک مشین آپ کو دکھاتی ہوں جو تصویروں میں نظر آ رہی ہے اس کو کہا جاتا ہے کمالونگ مشین جو کی لیورپولی مشین ہے اسی کی مدد سے اس دن جب جب اس وقت جب جو تمام مزدور ان کو باہر نکالا جائے گا جو اس کی مدد سے نکالا جائے گا یہاں پر آپ دیکھ رہے ہیں کہ لیفٹ سائٹ کی طرف جو حصہ جھکا ہوا ہے اس کے ساتھ ایک سٹرنگ اٹیجڈ ہوتی ہے اس کے ساتھ ایک سٹیچر سا چیز ہوتی ہے چھوٹا سٹیچر اسے کہا جا سکتا ہے جس پر ویلز لگے ہوتے ہیں تو جو رسیوں کی مدد سے NDRF کے تمام جو جو جوان ہیں وہ اندر جائیں گے اور اس کے بعد جو مزدور ہیں ان کو انڈی آرف کے تمام جوان لیکن وہاں پر جو مزدور فسے ہوئے ہیں کیونکہ آج تیروا دنوں ان کو ہو گیا ان کی کس طریقے کس تھیتی ہے وہ کر پائیں گے کی نہیں کر پائیں گے اور لنبا راستہ ہے کیونکہ ہم ساٹھ میٹر کے پائپ کی بات کر رہے ہیں یعنی کہ ساٹھ میٹر کے پائپ کے اندر سے بات کر رہے ہیں تو ایسے میں وہ چانس ہی نہیں لیا جا رہا ہے اسی لئے کہا جا رہا ہے کی ویل والے یعنی پہیوں والے سٹیچر میں ان کو باہر لے کر آیا جائے گا اور سب سے مہتوپونڈ بھومی کا انڈی آرف کی ہو جائے گی تب جب آگرنگ کا کام ختم ہو جائے گا جب ڈرولنگ کا کام ختم ہو جائے گا جب دس پائپ لگ چکے ہوں گے راستہ تیار ہوگا ساٹھ میٹر تک یہ پائپ بچھائے جائیں گے اور اس کا بہت سمپل سا کارن ہے کہ ایک ایک پائپ کی جو نمبائی ہے وہ چھے چھے میٹر ہے ایسے میں ستاون میٹر پر بتایا جا رہا ہے کہ بریک تھرہ ہو جائے گا ٹھیک ہے چھیک ہے پریانکہ انتظار ہے مزدوروں کے باہر آنے کا دراصل سرنگ سے مزدوروں کو سرکشت طریقے سے باہر نکالنے کی پوری زمداری انڈی آرف کو ساپی گئی ہے جانکاری کی مطابق بریلنگ کا کام ختم ہونے کے بعد یا یوں کہیں کہ مزدوروں تک پائپ پہنچنے کے بعد انہیں باہر نکالنا بھی اتنا آسان نہیں ہوگا دراصل اس وجہ سے پوری تیاری کی گئی ہے کیونکہ دیکھئے زندگی کی جنگ جیت جائیں گے ہم یہ حوصلے بلند ہے انڈی آرف کی پندرہ سدسی ٹیم ہے جو کی پوری طریقے سے مستعد ہے ہیلمٹ اوکسیزن سیلینڈر اور گیس کٹر کے ساتھ ڈھائی فیٹ سے زیادہ چوڑے پائپ سے اندر جائے گی تو گیس کٹر ان کے پاس ہے اوکسیزن سیلینڈر ہے ہیلمٹ ہے اور پھر یہ تیم اندر جائے گی اس تیم میں ڈاکٹر بھی شامل ہوں گی جو ٹنل میں پسے مزدوروں کی جانچ کریں گے تو یہ یہ کرن ان کے پاس موجود ہے ڈاکٹروں کی پوری ٹیم ہے اور ایسے میں پوری تیاری کے ساتھ یہ ٹیم اندر جانے والی ہے سورن کے اندر پسے لوگوں کو باہر کے حالات اور موسم کے بارے میں جانکاری دی جائے گی دیکھیں یہ چوڑا پائپ ہے جس کے ذریعے NDRF کی ٹیم اندر جانے والی ہے اور پوری بات چیت ہوگی کیونکہ جو لوگ اندر ہیں اتنے دنوں سے اندر ہیں ان کو باہر کے بارے میں باہر کے موسم کے بارے میں جانکاری دی جائے گی اور باہر کے تاپمان سے کافی زیادہ انتر ہوگا اندر کے تاپمان میں اور باہر کے تاپمان میں کافی زیادہ انتر ہوگا اور یہ بتانے کی کوشش کی جائے گی اور ایسے میں مزدوروں کو ترنت باہر نہیں نکالا جائے گا دیکھیں تو یہ NDRF کی ٹیم ہے جس میں ڈاکٹرز بھی ہیں اور پھر یہ سب سے زیادہ اہم ہو جاتا ہے جو اگلا پوائنٹر ہم آپ کو بتانے والے ہیں ان مزدوروں کو باہر نکالنا ہوگا جن کی حالت سب سے زیادہ خراب ہوگی مزدوروں کو کمزوری محسوس ہونے پر انہیں پائپ کے پہی ہے یعنی کی چولی کی مدد سے ان کو باہر نکالا جائے گا جن کی حالت پہلے زیادہ خراب ہوگی ان کو پہلے نکالا جائے گا اور پھر ایک ایک کر کے سارے مزدوروں کو باہر کھیچ کر یہ چولی نکالے گی اور اس میں ویلز ہے اور میری سہیوگی اس وقت گراؤنڈ زیرو پر موجود ہے اس وقت کی بڑی خبر ہیما کے پاس آ رہی ہے سیدھے ان کے پاس چلتے ہیں گراؤنڈ زیرو اس وقت کی سب سے بڑی خبر میں آپ کو بتائیں گے یعنی جب سے یہ ریسکیو آپریشن چل رہا ہے دیش کا اکلوتا ہے ایسا آپریشن جس میں اتنی چنوٹیا سامنے آ رہی ہے اس آپریشن میں ایک مشین کا نام آپ بار بار سنتے ہوں گے وہ ہے آرگر مشین اور یہ مشین امریکی مشین ہے اس کا کام ہوتا ہے پتھروں کو چٹانوں کو کاٹنے کا لیکن یہاں کیا دکت آ رہی ہے اگر یہ مشین سموٹلی کام کرے تو یہ بہت بڑا کام نہیں تھا اسی لئے ہم آپ کو بیتے تین دین سے کہہ بھی رہتے کہ کسی بھی وقت خوش خبری مل سکتی ہے اس کو دکت کہاں آ رہی ہے دکت چٹان کاٹتے کاٹتے اچانک سے اگر روحے کا سریعہ آ جائے اور وہ ایسا سریعہ جس کی موٹائی بہت زیادہ ہو جس کو کاٹنے کے لئے آرگر ماشین سکشم نہیں ہے یہی اس وقت کی سب سے بڑی خبر ہے کہ آرگر ماشین کے بیچ بیچ میں جب رکاوٹی آتی ہے تو کون کام کرتا ہے پھر ہماری NDRF کی ٹی میں جاتی ہے گیس پٹر لے کر اور اس کے ذریعے اس سریعہ کو کاٹتی ہے اور اس کے بعد پھر آرگر ماشین کو کام کرنے میں وقت لگتا ہے اس کے بعد وقت بستا ہے کس کے لئے ڈریلنگ کے لئے یہ پورا پروسس کرنے میں ہی بہت زیادہ کا وقت لگنا ہے اور اسی لئے یہ جو ہم ہر دن آپ کو بارہ گھنٹے پندرہ گھنٹے اٹھارہ گھنٹے جو بتاتے ہیں آج بھی دوپہر تک کی بات تھی لیکن صبح ہوتے ہوتے جب اندر کی چیزی دیکھی گئی کہ کب تک کیسے باتیں ہو لی ہیں تو آرگر ماشین نے کیا اس وقت کام کرنا شروع کر دیا اس پر ہی سب سے بڑی نگاہ ہماری اس وقت کی سب سے بڑی خبر کیونکہ جیسے آرگر ماشین کا کام ختم ہوگا اس کے بعد این ڈی آر ایف کا کام شروع ہو جائے گا اس کے بعد ایف ویلڈنگ کا کام شروع ہو جائے گا اس وقت کی سب سے بڑی جانکاری ہم آپ درشکوں کو بتا رہے ہیں تو یہ آپریشن ریس کی آپریشن جس کے بارے میں آج پھر کہا جا رہا ہے کہ آج شام تک یہ آپریشن سکسس ہو سکتا ہے میں سیدھے اپنے سیوگی انشل کا روک کرتی ہوں انشل دو بڑی باتیں ہونی ہیں ایک تو آرگر ماشین کا سموتلی کام کرنا اور اس کے بعد جا کر ویلڈنگ اور ویلڈنگ کے بعد ان سارے مزدوروں کا این ڈی آر ایف کے ذریعے باہر آنا کیا اس وقت اندر کام شروع ہو چکا ہے ایک تو یہ اپ ڈیٹ مجھے آپ سے چاہیے اور یہ شام چھے بجے کے لیے ڈیڈلائن بھی گئی ہے کیا آج یہ ڈیڈلائن پورا ہو پائے گا جی دیکھیں یہ ڈیڈلائن کبھی مل پائے گا یا نہیں مل پائے گا یہ تو بہت بڑا سوال ہے کیونکہ پچھلے کافی دنوں سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ جس طریقے سے یہ جو کام چل رہا ہے چوبیسو گھنٹے چل رہا ہے ساتھوں دن چل رہا ہے اس کے بعد بھی جب بادھائی آتی ہیں تو اس کا سلیوشن بھی نکالا جاتا ہے لیکن اس میں کافی زیادہ سمیت چلا جاتا ہے آج کی بات کر رہے تو آج یہ نئی صبح ایک نئی امید لے کر آئی ہے مزدورو کے لیے بھی اور ان ریسیو ورکرز کے لیے بھی جو پچھلی تیرہ دن سے لگتار جی توڑ محنت کر رہے ہیں یہ سنشرت کرنے کے لیے کہ یہ سارے لوگ سے سیفلی بہا رہے ہیں اگر اس وقت کیا حالات ہیں ٹنل کے اندر میں آپ کو بتاؤں تو جیسا کی جیسا کی آپ نے بتایا کہ آگر مشین کے پلاتفارم میں دکھت آئی تھی کل رات کو اس پلاتفارم کو دوبارہ سٹیبلائز کر دیا گیا ہے اس وقت اس وقت جو آپریشن چل رہا ہے اس میں جو آٹھو امیم کی پائپ جو ڈالی گئی تھی وہ پائپ ایکچلی آگے جا کر بینڈ ہو گئی تھی جس کے وجہ سے جو یہ پورا آپریشن ہے کافی زیادہ خطرے میں آ گیا تھا تو اب جو ریسکیورز نے یہ فیشلہ لیا ہے کہ قریب 1.2 میٹر کا جو لیندھ ہے اس پائپ کا جو مڑ گیا تھا جب میٹل شیٹس آئی تھے آگر مشین کے سامنے تو اس کو پہلے کاٹا جائے گا اور اس کو کاٹنا بہت آسان کام نہیں ہے کیونکہ وہ ملوے کے اندر دباوا ہے تو اسے چھیلا جا رہا ہے لیئر بائی لیئر اس کو پیل کیا جا رہا ہے تو اس میں قریب ایک سے ڈیڑھ گھنٹے لگیں گے اور جب یہ کام پورا ہو جائے گا تو 1.2 میٹر کا جو ایریا خالی ہو جائے گا اس کے بعد اس پائپ کو جو 800 اور 900 میلی میٹر کی ٹیلیسکوپک پائپ بچھائی گئی ہے اس کو اندر پش کیا جائے گا اور اس کے بعد آگر مشین سے کام شروع کیا جائے گا اچھی خبر یہ ہے کہ سنتزار ہے اور